اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پا کا شکر ہے میں نے یہاں پہ کچھ کپڑے واش کیے تھے اور کل جو ہے نا ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو تو آج جو ہے نا میرے بہت سارے جو ہے وہ کامیں پینڈنگ ہیں جو مجھے کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے کپڑے اٹھائے تھے کچھ کپڑے ہی جو مجھے پریس کرنے تھے یہاں پہ کیونکہ ہزبنڈ کے کپڑے ہوتے ہیں زیادہ جو ضروری ہوتے ہیں میرے جو اپنے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ کبھی میں پریس کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے میرے ہزبنڈ جو ہے نا ان کے کپڑے ہر وقت جو ہے نا ان کو پریس ملے کیونکہ روز ہی جو ہے ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں بس میں نے ہزبنڈ کے کپڑے پریس کیے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا بس میرے ایک ایڈریس تھا یہ جو کہ مجھے پریس کرنا تھا ساتھ بس میں یہ بھی کر رہی ہوں اس کے علاوہ جی یہاں جب رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اب تو آئی چکا ہے تو سب نے جو ہے نا رمضان المبارک کی تیاری کر لی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میرا پہلا رمضان ہے جب میں نے کوئی بھی تیاری نہیں کیا سوائے جنجر گارلک پیسٹ کے جو ہے نا میں نے کوئی چیز بنا کے پریز نہیں کی جب لاسٹ جیئر رمضان آیا تھا نا تو میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ تیاری جتنی وقت پہلے کر لی تھی رولز ورا بنا لی تھی سمو سے بنا لی تھی بوندی ورا ہر چیز چھٹنی ورا تو ساری چیزیں بنا گے نا میں نے فریز کر دی تھی لیکن اس بار ایسا ہوا نا بیٹے کے ایگزامز ایسے ٹائم پہ شروع ہو گئے کہ میں کوئی بھی جو ہے تیاری نہیں کر سکی بس گھر کے جو کلیننگ ورا کے کام تھے نا بس وہی یہ جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیے تو یہاں میں نے یہ بیسن بنگوایا تھا اور اس کو نا مجھے چھاننا تھا اور دو دن سے نا یہ ایسا ہی رکھا ہوا تھا تو بیسن چھان کے نا جس جار میں میں ڈالتی ہوں نا تو اس جار میں میں نے چینی ڈال دی تھی تو ابھی میرے بس کوئی بھی اس طرح کا ایکسٹر جار نہیں ہے جس میں میں ڈال سکو تو میں نے اس کو نا چھان کے دوبارہ میں نے پلاسٹک بیگ میں ڈال کے نہ رکھ دی ہے تو یہاں میں بنا رہی ہوں بوندی جو کہ آپ کو پتا ہے ہر روز ہی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور جب مارکیٹ سے بنی بنائیں ہم لوگ بنگواتے ہیں تو ابھی تو ریٹس بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی ہو چکے ہیں اور پھر جو گھر کی چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ صاف ستری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے باہر سے جب آپ پنگواتے ہیں نا تو وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا آئل کی اس طرح کا اس میں ڈالا گیا ہے باقی کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں تو کوشش کیا کریں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ گھر میں خود ہی بنایا کریں باہر کی چیز کو کو آوائٹ کیا کریں یہاں میں نے بوندی کا جو بیٹر ہے نا وہ بنا لیا تھا اور اس میں میں نے صرف بس اجوائن ڈالی تھی اور فوڈ کلر تھوڈا سا ڈالا تھا اس کے علاوہ نمک ایڈ کیا تھا اور بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا بس اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا تو یہ میں نے چھانی چھوٹی سی لیا نا اس کے ذریعے میں یہ بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر ڈال کے نا ساتھ سا چمت جو ہاں پھلاتے رہے تو یہ اس میں جو ہے نا وہ آتی لے گی چھوٹی چ چھوٹی جو ہے پیسیز اس کے تو ساتھ میں یہ بنتی رہے گی اس کے علاوہ اگر یہ آپ کے پاس اس طرح کی تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو چاول بنانے کا چمچہ ہوتا ہے نا اس سے بھی میں بناتی ہوں اس کے علاوہ تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں آپ کیچپ ڈالتے ہیں جس باٹل میں اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں سے جو ہے نا وہ سب سے اچھی بنتی ہے لیکن ابھی جو ہے نا میں اس میں سے نہیں بنا رہی میں یہ ہی سے جو ہے میں نے یہ بنا لی ہے اس کے علاوہ جی دی بڑے جو ہے نا میں بناتی ہوں بیسن کے ہی ایک بار بس میں نے دال کے بنائے تھی ابھی میں نے دال منگوائی تھی ماش کی اور مونگ کی میں نے کہا تا اس کی بناؤں گی لیکن وہ میں کبھی الگ سے بناؤں گی پھر میں آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ایک بار میں نے بنائے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے لیکن اس میں نا بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو تو ابھی میری کوشش یہ ہے میرے پاس یہ بیٹر جو ہے نا کچھ بج گیا تھا تو اس کے میں جو ہے نا یہ بڑھے بنا رہی ہوں یہ نا مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور افتار کے ٹائم نا سب سے زیادہ جو میری موسٹ فیوریٹ جو چیز ہوتی ہے نا وہ چنہ چاڑ ہوتی ہے اور یہ دئی بڑھے جو ہوتے نا بس مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہیں باقی کچھ ہو یا نہ ہو یہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ لازمان افتار کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں ہر گھر میں ہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑھے ہیں نا یہ میں نے بنا لی ہیں اور بوندی بھی بنا لی ہے یہاں میں ان کو نا دو تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی رکھ دوں گی جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے آئل سارا نکل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ تین گھنٹے گزر چکے تھے اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ چھوٹا سا میرے پاس پلاسٹک بیک تھا اس میں میں نے ان کو ڈال لیا اور بوندی کو نا میں میں نے اس باکس میں ڈال دیا اتنی زیادہ نہیں بنی ہے لیکن ایک ہفتہ تو آسانی سے جو ہے وہ چل جائے گی بوندی میں نے بنا لی تھی یہاں پہ نہیں بڑے بھی بنا لی تھے اس کے بعد میں جاؤں گی اپنے روم میں روم کے جو میرا فائنلی آج کلیننگ کا کام ہے نا وہ میرا رہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب کام میں نے کر لیے تھے بس نا یہ میری کبرڈ رہ گی تھی اور اس کو میں آج سارا دن جو ہے نا اسی کو کلین کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کپڑے جو ہے نا کچھ میں نے پریس کر لیے تھے اور زیادہ جو میری کوشش ہے نا وہ husband کی ہوتی ہے ان کے کپڑے پریس رہے ہیں مجھے اپنے کپڑوں کو اتنی پریس ہونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کبھی کبھی باہر جب جاتی ہوں نا پھر میں آبایا پین کے چلی جاتی ہوں اگر میرے کپڑے پریس نہ ہوں اپنی اتنی ٹینچن نہیں ہوتی husband کو ڈیلی چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے نا ہر روزی جو ہے پریس ہی ان کو ملتے ہیں تو یہ دیکھیں جب میں نے کلر کروایا تھا نا اپنے روم میں تو یہ سارا جو ہے ڈسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں الماری کے اندر تک یہ ڈسٹ گیا ہوا ہے اسی لئے میں نے یہ سارے کپڑے جو ہے نا باہر نکالے ہیں اور آج جو ہے نا میں یہ سارا جو ہے کام یہی کرتی رہوں گی کل کیونکہ روزہ ہو جائے گا نا تو آج کا یہ سارا کام ہے نا ہو جائے تو اچھی بات ہے اور یہ نیچے جو نیچے والا اس کا پارٹ ہے نا یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا زیادہ ڈسٹ ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ جو ڈسٹ ہے نا والماری کے اندر آیا کہاں سے ہے تو دیکھیں یہاں پہ نا کس طرح کا کراچی میں بلکل باریک مٹی والا جو ڈسٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ صرف فرائی ڈی جو ہے وہ یوز میں آتی ہیں باقی جب آفیس جاتے ہیں نا یہ پینٹ شیٹ ہی پہن کے جاتے ہیں تو یہاں بس نا میں ان کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہوں میرے ہزبن کو نا کپڑوں کا بہت زیادہ شوق ہے پینٹ شیٹ ویرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیتے ہیں ان کو چاہیے بھی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتے کہ بس روز جاؤ جو چیز اچھی لگے وہ اٹھالو نہیں وہ سال میں بس ایک بار اپنی شاپنگ کرتے ہیں لیکن پورے سال کی ہر چیز جو ہے نا ایک ہی بار لے لیتے ہیں اس کے علاوہ پھر وہ سارا سال جو ہے نا وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتے اور کبھی کبھی جو ہے میں کہتی ہوں نا آپ کو نا کپڑے جو ہے نا وہ عورتوں سے زیادہ جو ہے پسند اتنے زیادہ جو ہے آپ شاپنگ کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ کے بس کپڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے میں نے کپڑے اوپر پریس کر کے جو آپ کو ہنگر پہ نظر آ رہے ہیں یہاں میں نے ہنگ کر دی تھے اس کے علاوہ باقی جو کپڑے تھے نا جو عید کی انہوں نے شاپنگ ویرا گی تھی وہ بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی سارے میں نے ایک سٹوریج بیگ ہے اس میں ڈال کے میں نے رکھ دی ہیں پھر جی یہاں پہ نا ان کے سارے جتنے بھی ضروری جو ڈاکومنٹس ہوتے نا وہ پڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کی چیزیں ویرا تو یہ جو ہے نا میں بہت ہی کم کھولتی ہوں کیونکہ میرا یہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کام نہیں ہوتا نا میں نہیں کھولتی ہوں جب مجھے کلیننگ ویرا کرنی ہوتی ہے نا تب ہی میں کھولتی ہوں تو یہاں دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں کچھ کاغذات ویرا پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کچھ نا کچھ لکھا ہوئے ہیں ان کو نکال کے میں ایک طرف رکھ دوں گی اس کے میں ان کو آرگنائز کر کے نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے وہ خود اپنے اصاف سے ہر چیز رکھیں گے تو یہاں میں نے صاف کر کے نا یہ میں نے ان کے ساری چیزیں جو ہے نا میں نے رکھ دی ہیں اس کے علاوہ جو یہ نیچے والا آپ کو خانہ نظر آ رہا نا یہاں سب ان کے جو ہے وہ نائٹ سوٹ ہوتے ہیں نائٹ سوٹ جتنے بھی ہیں سارے میں فول کر کے یہاں پہ رکھوں گی نئی جو شاپنگ انہوں نے کی تھی وہ سارے جو میں نے سٹوریج بیگ میں ایک ہی جگہ ڈال دی ہیں وہ سارے ان کے کپڑے اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کپڑے ہیں ہی نہیں ہیں ایسی باتیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں میں کہتی ہوں اتنا ٹائم مجھے لگ گیا ہے یہاں سے یہ ساری کلیننگ کرتے ہوئے ساری چیزیں سمیٹتے ہوئے کہ یہ مجھے ہی پتا ہے اور دنیا کا سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا مجھے یہی لگتا ہے بیسے ہر کام ہی مجھے مشکل لگتا لیکن یہ جو کام ہے نا مجھے سمیٹنا کپڑے بہت ہی مشکل لگتا ہے اسی لئے نا میں اس کو چھڑتی ہی نہیں ہوں جیسے بھی رہیں بس کپڑے بڑے رہتے ہیں اس کے لئے جی یہ بیچ والے خانے بھی سارے میں نے تیار کر لیے تھے پھر میرا اپنے والا یہ جو ہے نا یہ سارا رہ گیا تھا ابھی بس کوشش ہی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ابھی جو ہے اس کو میں کلین کر لوں تو یہاں میں سب سے پہلے اپنے سارے جو کپڑے باہر نکال رہی ہوں اور نیچے والا جو آپ کو نظر آ رہے وہ سارے نائٹ سوٹ ہیں نیچے رکھے ہوئے وہ میں نے رات کو ہی جو ہے وہ سیٹ کر لیے تھے بس یہ والا جو ہے نا اس کا یہ رہتا ہے تو یہ ہمیں سارے اپنے کپڑے جو ہے وہ نکال رہی ہیں کچھ میرے جو ہے ڈیلی یوز میں جو آتے ہیں وہ کپڑے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے نا آنے جانے والے کپڑے ہیں ویسے ہی سال جو ہے نا میرے پاس اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہیں اس سال میں نے ابھی تک کوئی بھی شاپنگ نہیں کیے ہزبن کے جو کپڑے میں نے رکھے نا اس میں سے بہت سے کپڑے ایسے تھے جو نکالنے والے تھے دینے والے کپڑے تھے وہ ساری بھی میں نے چانٹی کر لیے اپنے کپڑوں میں چانٹی نہیں کرتی ہوں کیونکہ جو مجھے گھر میں سب سے زیادہ سکون پرانے کپڑوں میں ملتا ہے لون کے جو گسے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں گرمیاں یہاں پہ اتنی سادہ ہوتی ہیں تو بس پرانے کپڑوں میں سکون ملتا ہے نئے کپڑوں میں نہیں ملتا نئے کپڑے بس لو آنے جانے میں پہنے اس کے علاوہ یہ سارا سال جو ہے نا یہ علماری میں جو ہے نا وہ لٹکے رہتے ہیں اور ہم لوگ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں یہاں میں نے اپنے سارے جو کپڑے ہیں نکال کے بیٹ کے اوپر پھیلا دی ہیں کبھی بھی انشاءاللہ آپ کا اپنے ڈرسز بھی دکھاؤں گی کہ میرے بس کتنے کم کپڑے ہیں اور کچھ فینسی کپڑے جو ہے نا تھوڑے سے بس یہاں رکھے ہوئے باقی سارے جو ہے نا سوٹکیس میں بند کر کے میں نے رکھ دیئے تھے یہ جو ہے نا کپڑے میں اس دن شادی پہ گئی تھی وہ میں پہن کے گئی تھی تو ان کو میں نے ابھی نہیں رکھا یہ میں نے یہی پہ رکھ دیئے اللہ کا شکر ہے جی آج جو ہے نا رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے میرا آخری جو کلیننگ کا کام ہے وہ بھی ہو گیا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میں دنیا کا سب سے کام جو ہے نا مشکل وہ میں نے آج کر دیا تو یہاں دیکھیں نا یہ مٹی جو ہے نا میرے والے کورنن میں بھی جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے مٹی آئی ہوئی ہے اس کو بھی میں صاف کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کل جو ہو جائے گا روزہ اور روزہ رکھ کے نا میں شروع کے جو روزے ہوتے ہیں نا رکھ کے روزہ کوئی بھی کام جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا اسی مشکل ہوتی ہے کیونکہ شروع شروع کے جو روزے ہوتے ہیں نا سیاری کے ٹائم ہم سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا اور مجھے تو ویسے بھی جو ہے نا وہ ناشتے کی اتنی عادت ہیں تو بڑی مشکل ہے شروع کے روزے میرے لیے بڑے مشکل ہوں گے تو آج سے جو ہے نا میری ویڈیو کے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی پھر اب چینج ہو جائے گی رفضان کے حالے سے میری ٹائمنگ ہو جائے گی دن کو نا پھر وہ روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بیٹے کو بھی سکول میں چھوٹیاں ہیں تھی اس تاریخ تک تو اب جو ہے نا صبح کے ٹائم اٹھنا نہیں ہوگا بارہ بجے آزان کے ٹائم زور کے ٹائم اٹھنا ہوگا اس کے بعد جو شام شروع ہو جاتی آپ سب جانتے ہیں پھر افتار میں جو ہے وہ سارا ٹائم ہمارا لگ جاتا ہے میں نا بس زور کی نماز پڑھ کے نا اس کے بعد تھوڑے وہ جو ہے وہ کام کر لیتی ہوں باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب اثر کی نماز کے بعد پھر میں کرتی ہوں افتاری کے جتنے بھی مجھے پریپریشن کرنی ہوتی ہے پھر جو یہ گلہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے شادی کے ٹائم لیا تھا اور اس وقت سے جو ہے میں نے اس میں کچھ پیسے ڈالے تھے ابھی تک اسی میں وہ پیسے میں نے نکالے نہیں ہے پتہ نہیں کتنے ہوں گے تین ہزار ہوگا چار ہزار ہوگا اتنا ہی ہوگا اس کو نا میں بچوں سے چھپا کے میں نے رکھا ہوا کہ کوئی بچوں کے ہاتھ لگ جائے نا پھر کوئی چیز بچتی نہیں ہے تو اسی لیے میں نے اس کو نا یہاں تو اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن میں نے اپنے کپڑوں میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو صرف مجھے پتہ ہے اور میرے ہزبن کو پتہ ہے بچوں کو نہیں پتا اس میں کیا ہے اور اس میں میں کیا کٹھتی ہوں کیا چیز میں نے اس میں ڈالی ہے ورنہ ان کے ہاتھ لگ جائے نا بس اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جاتی ہیں پھر یہاں پہ یہ میرا جو ہے نا ایریا ہے یہاں پہ میری کچھ پرانے پکس ویرا کچھ میری ڈائریہ ویرا کچھ میرے پین ویرا اور کبھی میں آپ کو بتا ہوں ایک ٹائم ایسا تھا نا مجھے پین اکٹھے کرنا کب بہت زیادہ جو ہے وہ شوک ہوتا تھا میں چاہتی تھی میرے پاس ہر کلر کا جو ہے وہ پین ہو نا وہ رکھا ہو تو دیکھیں میرے پاس نا اتنے زیادہ جو ہے وہ کلرز کی پین جو ہے وہ یہاں پہ رکھے ہو ہیں جو کہ ای تنگ ایک سال ہو چکے ہیں میرے پاس اور جب جب مجھے زورت پڑتی ہے نا میں یہی سے نکالتی ہوں پھر یہی پہ لا کے نا دوارہ رکھ دیتی ہوں اس کے علاوہ جی ہاؤسپیٹل سے کچھ کارڈز پڑے ہوئیں یہاں پہ جب میں ہاؤسپیٹل کی تھی اور کچھ ڈاکومنٹس پہ رہا ہاؤسپیٹل کے کچھ میری سیم کے جو باہر کے جو کور ہوتے ہیں وہ تو آپ سب بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کے کام جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے رہ گئے ہیں زیادہ تر لوگ تو کر ہی چکے ہوں گے سارے کام بس میری طرح جو ہے نا سستی کے مارے ہوئے لوگیں بس وہ ہی رہ رکھے ہوں گے بس یہاں پہ نا میں نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ سٹ کر کے رکھ دی ہیں اور یہی پہ جو ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا اینڈ بھی کروں گی آج کل میں بہت کوشش کرتی ہوں مجھ سے بائی سوبر ہو لیکن مجھ سے بائی سوبر اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہی بچے بلکل سامنے آ جاتے ہیں اور جو کچھ مجھے یاد ہوتا ہے نا میں بھول جاتی ہوں مجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا تو آپ نے جو ہے نا اس چیز کو فوکس نہیں کرنا کوئی چیز بات اگر اچھی لگی ہو تو معاف کیجئے کہ یہی پہ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ